بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العظیم اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے جوزری ہے اتوار کی شب اور جو سانے حریبور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے اور جس میں ایک انتہائی دردنات واقعہ پیش آیا جو کہ شاخصانہ ہے حکومتی دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی کا جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی گزشتہ ہفتے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جروز تھا جو بارہ رب العویٰ اول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانے جا رہا تھا جس کے اوپر راستے میں شیلن کی گئی اسی بارہ رب العویٰ اول کے جروز کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں رب العویٰ اول شریف بارہ رب العویٰ اول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جروز کریں گے جس کو روکا گیا ہے اس کو دوبارہ کریں گے وہ جروز اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جروز ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام وہ اپنے مقام کی طرف رما دوا تھا جو تقریباً اتہائی فاصلہ تہہ کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے تین کلومیٹر پہلے جلوز کو اختتام کر دیا گیا اور جلوز کو واپس موڑ لیا گیا وہ حدود جہاں دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی وہ حدود جہاں پر انتظامیاں کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا اس حدود سے تقریباً دھائی کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی ایک آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوز کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا اور جب جلوز واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر پورے جلوز کے اوپر گولیاں شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شیلنگ شیلنگ ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی کسی کو سر میں لگی کسی کو کمر میں لگی اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر سینے پر گولی مار دی گئی اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائیں اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی بالکل اپنے امن کے ساتھ نالے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی لائٹس بھی آف کر دی گئی دائے بھائی کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آو بکا کی آواز دی پیچھے سے بھی آواز دی اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیگ پاکستان کے اوپر بیش آیا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیگ پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں استعال دلوایا جائے اور پھر یہ استعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت بپا ہو جائے پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو اس کے اوپر تحریک لبیگ پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی اور آج تک تحریک لبیگ پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے نہ کبھی اس کا ذہن ہے کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحریک لبیگ پاکستان کو اس کے اندر دھگیلنے کی کوشش کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو وہ کیا یہ معایدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضاء بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بفا ہو اور اس کے بعد تحریک لبیگ پاکستان کو کل ادم دیا جائے یہ اس کی طرف پر سورات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیگ پاکستان کی قیادت نے بڑی باخوبی طریقے سے بھام کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بائفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش دی لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون جاتا ہے اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراد تفریح پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلہ جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حبوب سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام چیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کار قرآن کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے جج ہے تاجر ہے کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے نزدیک بلکل بھی انسان نہیں ہے اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑی اور پگرے کے حلیے میں یہ حلیہ جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس حلیے والوں کو جتنا خون بانا چاہے وہ بہا دے رات کے اندھیرے میں چاہے دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دیں جہاں دل چاہے شیل برسا دیں جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں جہاں دل چاہے دہشتگردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے جب دل چاہے فور شیڈول میں ڈال کر ان کو پاونے سے لاصل کر دیا جائے اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے اور ہمارے خون کو اتنا ارزان سمجھ کر دن با دن بایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں یعنی یہاں شہدہ کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں سچی بات یہ ہے یہاں شہیدوں کی قیمتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں یہاں زخمی آبی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپطالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپطالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے ہیں وہ کلاہ صبح سے لے کر شام تک کچھریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہیں مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے یا ہماری جو ریڈ لائن جا انہوں نے کہا یہاں دفعہ ایک سو چوتالیس ہے یہاں آپ نہیں آسکتے ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھاتی جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے ملک کے آرمی چیف سے ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف آئی کورٹ سے ملک کے وہ تمام وزیر آزم سے وزیر آلہ سے وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ سے ملک کے تمام بڑے مطلب قلیدی عدو پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے آپ کی بسنے والی رہایہ کے اندر اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیئے گئے اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسیں اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی لائٹ بند کر دی گئی اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا جس کو ساڑھے تین گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا رسول واپسی کا صاف کیا جانے کا نہیں یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر یہ دنیا میں اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ تارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے شہداد کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں اور فائر تیس بور کا ہے مجھے یہ بتائیں تیس بور سے فائر تارگٹ کلنگ کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے دیسی ساختہ پسٹل سے تیس بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے اور تارگٹ کر کر کے ایک ایک کو تارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں تو یہ تارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح بلکل اس طرح جس طرح تارگٹ کلرز کسی کو تارگٹ کر کے مارتے ہیں اس طرح کارکنان کا وہاں خون بھایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا ان کی حال و بحال نہیں کیا گیا اور سب کو پیچھے سے کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیگ پاکستان کا جلوس پہنچا اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں حویلیاں تو بھائی اس سے تین کلومیٹر ہے حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی اپٹ آباد بھی وہاں سے اپٹ آباد زلہ کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آج چکے ہیں تو یہ سازش کی جالی ہے ہی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانت تھا بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں وہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آبازیں آنے لگ پڑی ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دی آپ واپس چلو یہ شاہ سب بھی اعلان کر رہے ہیں میرا بھی اعلان موجود ہے زمداران کا اس کے اندر فائرنگ کی آباز بقاعدہ سنی جا سکتی ہے تو اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے چار کلومیٹر لیکن ہم اختیارتاً کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا حویلیاں بزار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے حویلیاں بزار مین جیڈی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے لیکن مین حویلیاں بزار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا اور یہ ایک بہت بڑا سانیہ گزرا ہے اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نغاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سادش کی ہے بہت شکریہ آپ ویڈیوز میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے جو سوال آتو ہوں گے وہ کر لیں شاہ صاحب پھر اس کے بعد جو واقعہ دوں گا موسیقا 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 آپ کے پاس ویڈیوز ہیںPB ایک منٹ یہ فکرانہ پہلے دن پیش آیا جب آپ کو آپ کی جب سے شکران ہے تو اس وقت شیلنگ ہوئی اس وقت پی آپ کے کارکران تکری ہوئے جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ متنادہ انگیاں ڈیکلیر کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا آپ لوگوں نے چاند پوچھ کے بھی دوبارہ کی اس رابطہ نفیس کا جگوس اسی رابطے پہ کم کامزن کیا شروع کیا جبکہ آپ کو پہلے پتہ یہاں پہ کلیش ہے متنادہ ہے آپ لوگ معاشرتے میں اس کا تطریق نہیں پیدا پہلے ہی آپ کے اوپر اور طریق لپے کے اوپر تنگیر ہوتی ہے یہ شدد لوگ ہیں، لیچٹ لوگ ہیں، سخت ہیں کہ اپنے موسکر کے پیچھے نٹھیں نہیں یہ زدید اور انار کا مسئلہ کہیں پہ تانی جانوں پہ اتنا نفسان ہو رہا ہے کوئی اور راستہ بھی تو کھانا تک جاتے ہیں کہ آپ جائے کہ وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جروز لے جائے جا سکتا ہے بھئی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے تین کلومیٹر پہلے جروز ختم ہو چکا ہے جہاں کا معاہدہ ہے جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شہلک ہوئی ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے جروز ختم ہو چکا ہے اچھا، آپ سب یہ بتائیں کہ آپ نے جب رقاوز دیتی کی دوار کو، دوارہ ربی اللہور کو یہ دوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربی اللہور کا جو دوارہ نکل جائے گا کیا انتظامیاں کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اس قسم کے مذاقرات کے لئے اب جب کارپنوں پر شہلک شکل کی جاسبتی پہلے جب انتظامیاں جو حیبت بخورت کا اکنمتہ رابطہ کیا اور اب کی بہت مشہورتہ ہے، اپنے شوالے سے کوئی مجمعہ ترد ہوئے ابھی زیادہ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی صدا پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاقرات ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس سے لے جائیں گے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سے آگے انہوں نے کنٹینر سے لگا دیئے اور اپنی حد کو بند کر دیا ٹھیک ہے اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹا ہے یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیئے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازہ نہیں ہے بھئی جہاں پر ہم نے ملاج شریف کا جلوس کیا وہ ملاً متنازہ جگہ ہے ہی نہیں وہ متنازہ تو اس سے تین کلومٹر آ گیا ہے اور وہ بھی تنازہ یہا نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں وہ بزار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے جہاں پھر متنازہ ہے اس سے تین کلومٹر پہلے ایک چوق ہے ہویلیاں ہویلیاں چوق سے تین کلومٹر پہلے ہم نے کیا ہے جو مسئلہ ہے تنازے کا وہ ویلیاں بزار کا ہے کہ آپ باہر ہویلیاں تک جا سکتے ہیں یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں ہم نے حویلیاں سے بھی تین کی کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے نہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے دیکھیں ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا ہے جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے کوئی!* ‒ نانسٹیک gegن م struck ہمیں مارنے والا نہیں تھا جنہوں نے گولیاں مارنے والا باوردی تھے وہ وردی پہن کر آئے ہیں ان کی ذمہت آ mastering ہماری ذمہت آرہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھیں کہ وہاں گولیاں گولیاں یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہوگے ہم نیتے ہیں بھئی ہم نیتے ہیں ہم نیتے ہیں ہم سامنے شخص کھڑا ہوگے گولیاں چلا رہے ہیں میں خود کھڑا ہوگا دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنی سپیڈ بڑھاؤ یہاں سے نکلو یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائلنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیئے دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اداس شگہ کا اداس بلا لیا ہے تیریل لبیک کا کن اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں ہمارا تو آپ کو بتایا ہے نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسطلالوں میں دیکھر گئے ہیں ان کو جا کر بیٹو کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے رکھا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریہ ہے میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ الائن نہیں ہے یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریہ سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں ملاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے یہ تو وہ لوگ بتائیں گے ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداد کی تعداد تین ہے جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ تیرہ افراد ہیں یہ مکمل تعداد ہے اچھا آسف میرے سوال کے دو پوشنز ہیں ایک آپ کا ویڈیو کی سوشل میڈیا پر وائلنٹ بھولا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لائن کی قرار دیرے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح اگر آپ کو غصہ ایک چینل یا چند اینکل سوار ہوتا ہے پورے میڈیا کو جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لائن کی قرار دیتی ہے یا میڈیا کی قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایڈیوٹیشن لگتا ہے آپ کے کارپناہ میں بھی پیشتیار آتا ہے کہیں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں موکے کو گلی بچا جو کہ ان چند چینل اور ان اینکل ایک سوار ہوتا ہے دیکھیں بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صافی آمد میر صاحب ہیں ایسے ہی ہے آپ ہم تو صافی مانتے ہیں پہلے تو آپ جواب دینا کہ آپ کے ہاں سے صافی کون ہے ہمارے ہاں تو آپ سارے صافی ہیں سارے صافی ہیں پورے پاکستان ہم تو سب کو صافت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیمرامین ہیں یا صافی ہیں یا نیوز ریپیٹر ہیں آپ ان کو صافی مانتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں اچھا آپ ان کو آن کرتے ہیں آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے تو میں اس کو لنٹی نہ کہوں تو اور کیا کہوں تو بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا اچھا آپ کا سربراہ نہیں ہے چھیک ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے وہ لنٹی ہے اب دیکھیں نا پھر آپ بات کریں آپ کا سربراہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی بات مجھے یہ بتائیں میں میری بات سنوں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو مہرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں د کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر اتجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشیں اور آ جائیں گی میں کہاں جاؤں گا میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے اس کا پوس مارٹرم یہ کہاں ہے شہید صاحب یہ ہیں مبشر صاحب یہ ہیں ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوس مارٹرم اسی ملک سے کروانا ہے نا میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکت اسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے مجھے یہ پوس مارٹرم چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایمبولنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں آپ بتائیں آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہدہ کی تعداد پچاس سے اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درج نہیں ہوا یار مرے تو ہیں نا شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں بتائیں ہم کہاں جائیں کس کے پاس اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ایک ہزار بار لانت بیچتا ہوں آگے بات کریں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں سب کے نزدیک ہم ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نزدیک مجھے وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں اب بتائیں ہم مظلوم بھر رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے تالبان کے ساتھ جاں گڑا ہی کر رہا ہے آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے حملہ اپنے لیے کیا پسلا کرتے ہیں کیوں کیا ہوگا کوئی لگتا ہے کہ تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی تو تحریک انصاف کی مقبولی سے ایک آیت ہے وہ آپ کی مقبولی کو استعمال کرے تحریک انصاف کے مقابلے میں گڑا کرنا چاہتی ہے بھائی ہو سکتا ہے نا تو یہ حکومت کا کام ہے نا یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کلنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو میں تو وہاں ذمہ داروں کا تحیم نہیں کر سکتا ہے حکومت کس کی ہے خیبر پختون خواہ میں حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے نا تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئ کیا گیا یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں وہ ڈی سی کو بلائیں ڈی پیو کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں چلی ہے بھائی سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے ہم سے گلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لین پر پہلے چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لینیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے ہم کوٹ میں بھی جائیں گے اور اس کے بعد آراد تک جائیں گے اپنے انصاف کے لئے